اسلام علیکم عزیز طلب و طالبات جماعت گیاروی کے چوتھے سبخ اور کوٹ کے دوسرے ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے چلی شروعات کرتے ہیں نوجوان سیمنٹ کی بینچ پر بیٹھا اپنے سامنے سے گزرتے زن و مرد کو غور سے دیکھ رہا تھا زن و مرد یعنی عورتیں اور مرد افراد یہ انگلینڈ کا رہا کے بارے میں بیان ہے تو انگلینڈ میں اس زمانے میں بھی کافی آزاد خیال لوگ پائے جاتے تھے اور خواتین اور مرد دونوں بھی کام کے لیے جایا کرتے تھے اس کی نظر ان کے چہروں سے کہیں زیادہ ان کے لباس پر پڑتی تھی ان میں ہر وضع اور ہر خماش کے لوگ ہوتے تھے وضع خطا ہونا یعنی کہ اپنے کس قسم کے کپڑے زیبتن کیے ہوئے ہیں خماش کے یعنی کہ ہر رنگ کے لوگ اس میں شامل تھے بڑے بڑے تاجیر، سرکاری افسر، لیڈر، فنکار، کالوجوں کے طلبہ، طالبات نرسے، اخباروں کے نمائندے، دفتروں کے بابو زیادہ تر لوگ اور کوٹ پہنے ہوئے تھے اب دیکھیں یہاں پر اور کوٹ کا ذکر ہو گیا ہے یعنی یہ تمام لوگ جو آ جا رہے تھے وہ اور کوٹ زیبتن کیے ہوئے تھے اور کوٹ پہنے ہوئے تھے اب یہ اور کوٹ جو ہے یہ مرکزی کردار ہے اور نوجوان اس کے اردگرد اپنے خیالات کو بن رہا ہے یعنی اس میں جو مرکزی کردار جو ہے وہ چاہے طلبہ ہو، ڈاکٹر ہو، افسر ہو، لیڈر ہو یا بابو ہو سب کے لیے ایک اہم جوز بن گیا ہے ہر خسم کے اور کوٹ بیش قیمت اور کوٹ سے لے کر پرانے اور کوٹ تک جنہیں نیلام میں خریدا گیا تھا اب یہ جو نوجوان بیٹھا تھا وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا غور کر رہا تھا کہ لوگ کس قسم کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اگر اور کوٹ پہنا بھی ہے تو وہ اور کوٹ کس قسم کا ہے، نیا ہے، پرانا ہے نیلامی میں خریدا گیا ہے نوجوان کا اپنا اور کوٹ تھا تو خاصا پرانا مگر اس کا کپڑا خوب بڑیا تھا پھر وہ سلہ ہوا ابھی کسی ماہر درزی کا تھا اس کو دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کی بہت دیکھ بھال کی جاتی ہے کالر خوب جمع ہوا تھا باہوں کی کریز بڑی نمائی سلوٹ کہیں نام کو نہیں بٹن سینگ کے بڑے بڑے چمکتے ہوئے نوجوان اس کوٹ میں بہت مگن معلوم ہوتا تھا یعنی نوجوان اپنے جو کوٹ ہے اسے دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا اس کا کوٹ کسی خابل درزی کے ذریعے بنایا گیا تھا اور وہاں پر اس کا کپڑیا بھی خافی بڑیا تھا نمائی کریز تھی اور خوب جمع ہوا لگ رہا تھا ایک چھوٹی سی سفید رنگ کی بلی سردی میں ٹھٹری بھی بینچ کے نیچے اس کے خدموں میں آ کر میاؤ میاؤ کرنے لگی اس نے پوچھکارا تو اچھل کر بینچ پر آ چڑھی اس نے پیار سے اس کی پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور کہا پور لٹل سول پور لٹل سول یعنی اب یہ غریب بلی کے لیے لیول استعمال کیا گیا چھوٹی سی پیاری سی غریب بلی اب یہ سول عام طور پر کسی یہ انگریزی کا لفظ ہے کسی کے جسم یا کسی کی روح کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد وہ بینچ سے اٹھ کھڑا ہوا اور سڑک کو پار کر کے اس طرف چلا جدر سینیما کی رنگ برنگی روشنیاں جھر میں لا رہی تھی اب دیکھئے اس نوجوان کو کام ہی کیا تھا اس لیے وہ مٹر گشتی کرتا ہوا پھر رہا تھا یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں اور وہ سینیما کے خریب چلا گیا برامدے میں بیڑھا بھیڑنا تھی صرف چند لوگ تھے جو آنے والی فلموں کی تصویروں کا جائزہ لے رہے تھے آج کل کا زمانے میں فلموں کا وہ کریز نہیں رہا ہے جو پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا اکثر نوجوان صرف چکر لگانے کے لیے ہی سینیما گھر کا تصویروں کیا نظارہ کرنے کے لیے ہی سینیما گھر کا چکر لگا دیا کرتے تھے تین نوجوان انگلو انڈین لڑکیاں ان تصویروں کو شوق سے دیکھ رہی تھی ایک خاص شان استغناء کے ساتھ وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ مگر مناسب فاصلے سے ان تصویروں کو دیکھتا رہا لڑکیاں آپس میں ہسی مزاق کی باتیں بھی کرتی جاتی تھی اور فلم پر رائزنی بھی پھر وہ تینوں ہستی بھی باہر نکل گئی تھوڑی دیر بعد نوجوان بھی سینیما کی عمارت سے باہر نکل آیا یعنی وہ نوجوان یوں ہی اس سینیما گھر کے خریب پہنچا تھا تاکہ وہ آنے والی فلموں کی تصویریں دیکھ سکے اور وہاں اسے ایک نوجوان تین نوجوان انگلو انڈین لڑکیاں نظر آئی اور وہ شوق نظر آ رہی تھی بڑے شوق سے دیکھ رہی تھی اور یہ بھی ایک خاص شان استغناء سے اسے دیکھ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ مٹر گشتی کے بجائے وہ وہاں پر کسی خاص کام سے آیا ہے لڑکیاں آپ اس میں ہسی مزاق کر رہی تھی اور فلموں پر رائے زنی بھی کر رہی تھی اب ست بچ چکے تھے اور وہ مال روڈ کی پٹری پر پھر پہلے کی طرح مٹر گشت کرتا ہوا چلا جا رہا تھا اب یہ پٹری یعنی فٹ پات کو کہتے ہیں مٹر گشت کرنا یعنی بے مقصد گھومنا نوجوان بے مقصد سات بجنے کے باوجود مال روڈ پر دوڑتا جا رہا چلا جا رہا تھا تھوڑے دور چل کے اسے انگریزی موسیقی کے آلات کی ایک بڑی سی دکان نظر آئی یعنی یوں ہی چلا جا رہا تھا تو اس لیے وہ موسیقی کی دکان کے خریب پہنچ گیا وہ بلا تکلف اندر چلا گیا ہر طرف شیشے کے علماریوں میں ترہ ترہ کے انگریزی ساز رکھے ہوئے تھے ایک ہسپانوی گٹار پر جو ایک کھوٹی سے ٹنگی ہوئی تھی نوجوان نے ناکدانہ نظر ڈالی اور اس کے ساتھ قیمت کا جو ٹکٹ لٹک رہا تھا اسے پڑا اس سے ذرا ہٹ کر ایک بڑا جرمن پیانو رکھا ہوا تھا اس کا کور اٹھا کے انگلیوں سے بعض پردوں کو اس نے ٹٹولا اور پھر کور بند کر دیا اب دیکھیں اس میں تین چیزوں کا ذکر ہے ایک ذکر ہے جس میں انگریزی موسیقی کے آلات ہے جس میں ایک ذکر ہے ہسپانوی گٹار کا ہے جو کھوٹی سے لٹکا ہوا ہے اور نوجوان تنقیدی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اور اس کے ٹکٹ کو بھی نہار رہا تھا جبکہ ایک طرف بڑا سا جرمن پیانو تھا اور وہ اسے ٹٹول بھی رہا تھا پیانو کی آواز سن کر دکان کا ایک کارندہ اس کے طرف بڑھا اور کہنے لگا گوڈ ایوننگ سر کوئی خدمت اس دکان کا کارندہ وہاں پر آ کر چونکہ وہ پیانو کی آواز سن کر آیا تھا اس لئے وہ بہت موضیب انداز میں اس سے پیش آیا نہیں شکریہ ہاں اس مہینے کی گرامو فون ریکارڈوں کی فیرے سے دے دیجئے اب یہ شخص وہاں پر موجود اس کارندے سے موجودہ مہینے کے گرامو فون کے ریکارڈ مانگنے لگا اب یہ گرامو فون کیا ہوتا ہے یہ آج کل کا فون ویسا نہیں ہے پرانے زمانے میں ایک ریکارڈ بجانے کے لئے آج کل تو موبائل میں سارے گانے وغیرہ ہوتے ہیں موسیخے کی چیزیں ہوتی ہیں پرانے زمانے میں بڑے بڑے گرامو فون کی پلیٹ ہوتی تھی جس میں گانے وغیرہ ریکارڈ کیے جاتے تھے اور اسے گرامو فون پر لگا کر سنا بھی جا سکتا تھا فیرس لے کر نوجوان نے اورکورٹ کی جیب میں ڈالی اور دکان سے باہر نکل آیا پھر چلنا شروع کر دیا اب فیرس تو لے لی لیکن نوجوان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا ہے اس لئے اس نے اس فیرس کو اس لسٹ کو اورکورٹ کی جیب میں ڈال دی راستے میں ایک چھوٹا سا بکش ٹال پڑا نوجوان یہاں بھی رکا کئی تازہ رسالوں کے فرخ ورخ الٹے وہ جہاں سے سرسالہ اٹھا تھا بڑی احتیاط سے وہیں رکھ دیتا اور آگے بڑھا تو خالینوں کے ایک دکان نے اس کی توجہ کو جذب کیا مالی کے دکان نے جو ایک لمبا سا چوغہ پہنے اور سر پر کلاہ رکھے تھا گرم جوسی سے اس کی آؤ بغت کی کارندہ یعنی نوکر چوغہ یعنی اباج ابا لبادہ اسے کہہ سکتے ہیں اور خفیف ہونا یعنی حلکہ اور حلکی طریقے سے کسی سے پیش آنا لیکن جو نوجوان وہاں پر پہنچا تو وہاں کا جو مالی کے دکان تھا دکاندار تھا وہ بڑی گرم جوشی سے اس سے ملا اور آؤ بغت کرنے لگا ذرا یہ ایرانی خالین دیکھنا چاہتا ہوں اتاریے نہیں یہیں دیکھ لوں گا کیا قیمت ہے اس کی چودہ سو تیس روپے یعنی جب نوجوان نے اس دکاندار سے معذرت کر کے ساتھ پوچھا کہ وہ اندر نہیں آئے گا صرف ایرانی خالین دیکھنا چاہتا ہے قیمت پوچھی تو چودہ سو تیس روپے نکلی نوجوان نے اپنی بھووں کو سکیڑا جس کا مطلب تھا اوہو اتنی یعنی کسی چیز کے این مطابق اگر زیادہ قیمت نظر آ جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے دکاندار نے کہا پسند کر لیجی ہم جتنی بھی ریایت کر سکتے ہیں کر دیں گے شکریہ لیکن اس وقت تو میں صرف ایک نظر دیکھنے آیا ہوں شوق سے دیکھی آپ ہی کی دکان ہے وہ تین منٹ کے بعد اس دکان سے بھی نکل آیا اس کے اورکورٹ کے کاج میں شربتی رنگ کے گلاب کا جو عد کھلا پھول اٹکا ہوا تھا وہ اس وقت کاج سے کچھ زیادہ باہر نکل آیا تھا جب وہ اس کو ٹھیک کر رہا تھا تو اس کے ہوتوں پر ایک خفیف اور پورا سراسی مسکرات نامدار ہوئی اور اس نے پھر اپنی مٹر گشت شروع کر دی خفیف سی یعنی ہلکی سی یعنی یہاں پر موجوان جو مٹر گشتی کرتے پھر رہا تھا وہ کبھی اس دکان میں جاتا کبھی دوسری دکان میں جاتا اور ایسا کرتے کرتے وہ خالینوں کی دکان کے پاس پہنچا ایرانی خالین دیکھے لیکن جب اسے وہ پسند نہیں آیا تو وہاں سے بھی روانہ ہو گیا موسیقی موسیقی